غدیر کا اعلان اسلام کا سب سے اہم اعلان سب سے اہم موسٹ امپورٹنٹ وہاں یہ ذرا سا بھی کسی کے دل میں شک نہ آنے پائے تو صرف اتنا نہ کہا کہ بلغ ما انزلہ علیہ یہ بھی کہا من رب جو تیرے رب کی جانے سے حکم علیہ 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 آرہا ولایت علیہ آرہا یہ پہنچا تاکہ یہاں بالکل پہلے سے واضح ہو جائے یہ اللہ کی طرف سے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ یہ آج اس پر بات کرنا آپ نے زندگی پر سنا ہے لیکن اس کا جو صحیح معنوں میں اس کی ڈیٹیل ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے اگر تُو نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو وہ یا رسالت کا کوئی حکم ادا نہیں کیا حق رسالت ادا نہیں کیا کوئی چیز بنانا یہ بھی اہم لیکن بنانے کے بعد اس کا منٹینس اور اس کی حفاظت اس سے زیادہ اہم یہ تو اپنی محنت کو ویسٹ کرنا کہ آپ نے ایک پروجیکٹ بنا دیا اس کی منٹینس کا خیال نہیں کیا اس کی سیکیریٹی کا خیال نہیں کیا آپ نے لاکھوں ڈالر خج کر کے گاڑی خریدی اور اس کی منٹینس وغیرہ خیال نہیں کیا انجن سیز ہو گیا گاڑی خراب ہو گئی ساری محنت سارا پیسہ سب پانی میں گیا دنیا کی ہر چیز منٹینس اور حفاظت چاہتی چاہے وہ مکان ہو چاہے وہ گاڑی ہو چاہے وہ گھر کی مشینری ہو چاہے وہ کمپیٹر ہو چاہے کوئی چیز چلیں ان چیزوں میں تو یہ کام چل جائے گا خراب ہو گئی پھیک دیں گے دوسری خرید کے لئے آئیں گے کمپیٹر تو یہی کرتے ہیں نا آپ لوگ گاڑی کا تو یہی کرتے ہیں نا آج کل دنیا کا کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ والا ویسٹیج لیکن جو ایک ہی چیز دنیا میں ہے اور ہے ہی نہیں کوئی وہ اگر خراب ہو گئی تو پھیکیں گے تو دوسری ملے گی کہاں سے اور وہ ہو سب سے زیادہ اہم تو اس کی تو حفاظت و منٹینس کا آدمی پورا پورا خیال کرتا یہ کمپیٹر نہیں ہے کہ خراب ہوا تو پھیک دیا یہ گاڑی نہیں ہے کہ خراب ہوئی یا نیا موڈل آ گیا تو پرانی چیز نکال دی تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز جو صرف ایک ہے وہ اسلام رسالت رسول کے آج جو پیغام لے کر آئے وہ ایک ہے وہاں تو یہ نہیں ہے کہ بھئی اسلام قرآنہ ہو گیا تو نئے موڈل کا اسلام چاہیے ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں 21 سنچری کا نیا اسلام ہم کو چاہیے قرآن بھی نیا بنایا جا رہا ہے بن بھی گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ ابھی عام مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں پہنچا لیکن انٹرنیٹ پہ آپ جائیے تو یہ دو چیزیں آپ کو نئی ملیں گی نئی لیکن یہ بتائے بغیر ایک قرآن ایک نئی جل بلاغہ نئی جل بلاغہ کے بارے میں اپنے بچوں کو بچاتے رہیے کہ آپ تو انٹرنیٹ پہ جا کے نئی جل بلاغہ نہیں پڑھتے ہمارے بچے تو آج کل ساری چیزیں انٹرنیٹ جو نئی جل بلاغہ اس وقت انٹرنیٹ پر ہے one of the version خدبہ شخشکیہ ہی اس میں سے غائب ہے اور کئی چیزیں کٹ کر دی گئی مجلس میں سنتے ہیں مولانا نے کہا خدبہ نمبر تھری ذرا جا کے پڑھو کس طرح مولانا ایک ایک اپنے دشمن کا ذکر کیا ہے وہ جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں وہاں خدبہ نمبر تھری ہی نہیں وہ کیا کہیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ انٹرنیٹ غلط ہے وہ کہیں گے مولانا غلط آج کل تو اللہ غلط ہو سکتا انٹرنیٹ غلط نہیں ہو سکتا تو اب یہ نئی جل بلاغہ یہ میں نے لندن میں بہت آرگومنٹ نوجوانوں سے سنا ہمارے علماء ممبر سے پڑھتے ہیں اور ہم نے جا کے چک کیا نئی جل بلاغہ اس میں یہ چیز ہی نہیں کونسی نئی جل بلاغہ انٹرنیٹ پہ جو ان کو مل گئی خیر یہ انٹرنیٹ فیس بک سوشل نیٹ ورکنگ یہ خود ایک بڑا فتنہ ہے جو ایک مجلس الگ سے چاہتا ہے آج کی اب یہ مختصر مجلس نہیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلام ایک ہے قیامت تک کے لیے ہے بہت ہی اسٹرونگ اردو کا لفظ اسے استعمال کر کے سمجھاتا ہوں یہ کبھی کوہنا نہیں ہو سکتا یہ کبھی پرانا نہیں ہو سکتا یہ کبھی آؤٹڈیٹڈ نہیں ہو سکتا تو اب اس کی حفاظت تو بہت زیادہ ضروری یہ ختم ہو گیا تو دوسرا اسلام آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا چنانچہ غدیر کا ون آف دا پرپس میرا جملہ یاد رکھے میں انلی پرپس نہیں کہہ رہا ہوں ون آف دا پرپس کہ رسول دنیا سے جا رہا ہے اسلام کے لیے ایک محافظ چاہیے اسلام کی حفاظت کرنے والا چاہیے اگر وہ پیغمبر پہلے سے مقرر کر کے نہ جائیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اے رسول تیری تئیس سال کی محنت ضائع ہو جائے حضرت موسیٰ شریعت لائے ضائع ہو گئے حضرت عیسیٰ شریعت لائے ضائع ہو گئے حضرت نوح شریعت لائے ضائع ہو گئے لیکن وہاں تو چانست تھا شریعت گئی تو عیسیٰ باد میں آ رہے ہیں یہاں تو کوئی چانست ہی نہیں ہے لَاست این فائنل میسیج آف اللہ حفاظت کر کے جا ورنہ اسلام اگر ختم ہو گیا بدل دیا گیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اس تئیس سال کی محنت کا کیا ہو گیا چنانچہ اللہ کے رسول نے حفاظت کا انتظام کی اب ایک جملہ آج اس کی ڈیٹیل نہیں آئی لیکن ایک جملہ ایک سوال آپ سے کروں اور اپنی بات کو کنٹینیو کروں جو قرآن نے کہا جس پہ رسول نے عمل کیا جو ہر کومن سینس نے قبول کیا کہ ہاں بھائی بڑی محنت سے جو پروجیکٹ بنایا جائے اس کی حفاظت ضروری کیا اتنی سے چیز امام کو نہیں معلوم کہ محافظ چاہیے ہوتا ہے تو امام غیبت میں جا رہے ہیں مولا آپ غیبت میں جا رہے ہیں تو یہ اسلام کس کے سب ارد کر کے جا رہے ہیں آپ کی غیبت میں ہم کس سے رجوع کریں گے آپ کی غیبت میں اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے کسی کو امام مقرر کر کے گئے ہیں رجوع کانٹیک کرنا رجوع اس سے لفظ بنا ہے مرجع جس سے رجوع کیا جائے جب رسالت نے غدیر کے میدان میں امامت کو اس لیے مقرر کیا کہ رسالت کی حفاظت ہوتی رہے اسلام بچا رہے تو جب امامت پردہ غیبت میں جا رہی ہے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی تو انتظام کر کے جا رہی ہوگی اور ابھی ایک آخری جو سلام پڑا جا رہا تھا میرے ممبر پہ آنے سے پہلے کہ جی ابو طالب سے اس لیے لوگوں کو دشمنی ہے کہ رقابت ہے مسئلہ رقابت کبھی نہیں رقابت ہے مسئلہ یہی ہے کہ رسول کی حفاظت ابو طالب نے کی جنہیں دشمنی رسول سے ہے جو مارنا رسول کو چاہتے ہیں جو ختم کرنا رسول کو چاہتے ہیں ہمیشہ رسول بچ جاتے ہیں ابو طالب کی وجہ سے وہ رسول سے کم ناراض ہوں گے ابو طالب سے زیادہ ناراض ہوں گے تو اب یہ جو محافظ ہوتا ہے نا اس پر آدمی اور زیادہ غصہ کرتا ہے اصل مالک پہ اتنا غصہ نہیں کرتا ہے یہ جو سیکیریٹی گارڈ ہے یہ جو باڈی گارڈ ہے یہ جو حفاظت کرنے والا یہی وجہ ہے بہت چھوٹے اسکیل کی بات ہے میں برابر نہیں کر رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ آج جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کا سارا غصہ مراجعہ کے خلاف ہے سارا پروپیگنڈا مرجعیت کے خلاف ہے جو ابو طالب کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوا بہت اسمال اسکیل میں وہی چیز وہی پلیننگ وہی سازش آج مرجعیت کے خلاف ہو رہے ہیں انہوں نے رسول کو کیوں بچایا حسین نے اسلام کو کیوں بچایا اور یہ مراجعہ غیبت کے اندر امام زمانہ کی طرف سے اپوائنٹ ہے یہ مقصد ہے امام کو کیوں بچا رہے ہیں چنانکہ روز آپ ایک نیا الیگیشن سنیں گے امام زمانہ کی طرف سے اپوائیشن سنیں گے